اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا بلوگ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں علماری کے حالات اور کتنی گندی ہوئی ہے میری علماری اور مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں اپنی علماری کو سیٹ کرتی ہوں اور سارے کپڑے نکالتی ہوں اور ان کو تیہ کر کے دوبارہ علماری میں لگاتی ہوں لیکن میری ایک قسم سے سستی ماری میں ایسی کہ میں نے سارے کپڑے نکالے دیکھے دوبارہ علماری میں ڈال دیا اور مجھے پھر اتنا ہوا کہ میں سیٹی کر لیتی تو اب میں نے شروع کیا ہے کہ میں ڈائٹ پہ دوبارہ سے آ جاؤں گی لیکن اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میں ڈے بائی ڈے ہیوج ہوتی جاری ہیوج ہوتی جاری ہیوج ہوتی جاری تو بس مجھے یہی ہو رہا تھا کہ میں اب ذرا نا اپنی ٹائم پہ آ جاؤں بیسے میری ماما یہی کہتی ہے کہ نہیں تم صحیح ہو تمارا فیگر صحیح ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ موٹی ہوی جاری ہوی جاری ہوں میں نے کیا کیا تو میں نے دارچینی لی تھی ایک پیکٹ بنگوایا تھا اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا تھا اندر سنڈی شنڈی کوئی نہیں تھی میں نے اس کو پیس لیا تھا وہ اس لیے میں استعمال کرتی ہوں کہ صبح پانی کو ابالتی ہوں اس کے اندر ایک چمچی ڈالتی ہوں اور پی لیتی ہوں اس سے یہ کہ آپ کی جو فیٹ ہوتا ہے بیلی فیٹ ہوتا ہے وہ کٹ ہونے لگ جاتا ہے ایسا کٹر ورک کرتا ہے تو چلتے ہیں اب ہم بزار اور ویڈیو شیئر بھی کروں گی اور بتاؤں گی بھی بزار کیوں جا رہے ہیں تو بزار جانے کی کوئی اتنی خاص وجہ نہیں ہے ہم لوگ جا رہے ہیں بزار کیونکہ عید آنے لگی ہے ماشاء اللہ سے دو ہفتے رہ گئے ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے میری فرینڈ سے کہ نیکسٹ ویگ ہمارے سیشنل شروع ہو رہے ہیں تو میں نے کہا ماما میں چھوٹی عید پر بھی بزار نہیں گئی اور اب میں نے بڑی عید پر جانا ہی جانا ہے تو ہم لوگ آگے بزار آئے منڈے ہیں اور میں منڈے کا ہی ویلاغ ایڈٹ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو صبح تک مل جائے گا صبح نہیں ملے گا تو منگل کی رات تک مل جائے گا تو ہم نے پہلے لیے تھے بھائی کے شورٹس اور اس کے ساتھ اس کی شورٹس میچ نہیں تھی گرمی زیادہ ہے تو ماما کہہ رہی ہی اس کے اس طرح کے کپڑے لینے چاہیے کہ اس کو گرمی نہ لگیں کیونکہ میرا بھائی کے پاس اگر جو برینڈڈ کپڑے ہیں وہ اس چیز پر نہیں پہنتا ہے کہ مجھے گرمی بہت لگتی ہے تو پھر اس کے بعد آگے ہم کاسمیٹک کی دکان پر یہاں سے میں نے لینی تھے دو فاؤنڈیشن مس روز کے ہم نے تین لیے تھے پہلے آئیوری سکس لیا تھا اور دو اب لیے ہیں اس میں ہے بیج تری اینڈ دن ہم نے ایک پرچیز کیا فیئر اور نینی کا ایک ویڈیو ریویو ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی کہ آل سکن ڈائپ کے لیے کون سے فاؤنڈیشن ہونے چاہیے اور انشاءاللہ کروں گی کروں گی سو ہم نے دن لینے تھے رواج یوکے کے ہائی لائٹر بیسکلی محنور نے مجھے کہا تھا کہ میرا ہائی لائٹر لے کے آنا ہے ماروخ نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے میس روز کا کنسیلر لے کے آنا ہے اور بیا نے کہا تھا لیوان تو ممہ مجھے لے کے آئی تھی کہ سارو کا ایک بار سن لو اور پھر سارو کچھ پرچیز کرنا میں اینڈ پر آپ کو شاپنگ ضرور دکھاؤں گی تو یہاں جی تو یہاں جی ہم آگئے ہیں ایت کے کپڑے لینے اور بیسکلی محنور نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس بار پروکس لیوانے ہیں تو ممہ نے کہا تھا انور پر جانے سے بہتر ہے کہ ہم ادھر چلتے ہیں ادھر دو دکانے بڑی ہیں بہت زیادہ بڑی ہیں ایک تو ہے پتھانوں کی وہ پشاور سے آئے ہیں اور ان کے پاس کپڑا اتنا کوئی فائن ہوتا ہے کہ آپ لوگ جا کے بس ایک بار تصویر دکھاتے ہیں آپ کو اسی طرح کا پرنٹ اسی طرح کا سمان سمون سب کچھ مل جاتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے سو میں ادھر تصویریں بھی لگاتی رہوں گی جو میری سسٹرز نے سٹچ کروانے کیونکہ میں نے ابھی ایک سوٹ بھی نہیں لیا کل ہم لوگ انہیں انشاءاللہ دوبارہ بزار جانے اور جائیں گے ہم لوگ لائم لائٹ پہ اور انور کلات ہاؤس پہ کیونکہ میں نے اپنے سوٹ وہاں سی پر چیز کرنے میں نے ادھر سے اس بار نہیں لینے ہیں میں نے پچھلے سال بھی ادھر سے نہیں لیا تھا اس سے پچھلے سال لیے تھے لیکن اب میرا دل نہیں کر رہا تھا تو مہنور نے جو سوٹ سے لوائے ہیں اس نے بلیک کلر کا ایک ڈریس بنوایا میں ادھر ٹیک کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہم لوگ انہیں بریزے کا لیا ہے ڈوبٹا یہ ہم دوسری بڑی شاپ پہ آئیں اور ان کے پاس ڈوبٹے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں تو یہ جی ٹو تھاؤزنڈ کا ڈوبٹا تھا اس میں ہم لوگ انہیں لیمن کلر لیا ہے ادھر ڈوبٹوں کی انہیں بہت زیادہ ورائٹی ہوتی تو ادھر یہ ملتانی ڈوبٹے بھی تھے یہ ہاتھ سے انہوں نے سارا کام کیا اور اوپر اس کا تلہ ورک ہے اور یہ اتنے پیارے تھے ماشاء اللہ سے یہ بھی دوبٹے یہ ٹو تھاؤزنڈ کے تھے وہ بھی ٹو تھاؤزنڈ کے تھے ہم لوگ انہیں ویڈیو کال پہ مہنور کو دکھایا تھا کہ تم نے کس طرح کہ لینے تو مہنور نے کہا تھا مجھے بریزے والا چاہیے کیونکہ اس نے دکھا کے بھیجا تھا کہ یہ آئے ہوئے اور مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے تو ان میں یہ ورائٹی تھی جو مسوری کے دو بٹے تھے ان میں یہ ساری ورائٹی لگی ہوئی تھی تو وہ ہمیں دکھا رہے تھے دن ہم نے یہ لیمن کلر پر چیز کیا اینڈ پہ آپ کو ساری شاپنگ نظر آجی گی تو مجھے ادھر ایک شرٹ اچھی لگ رہی تھی گری کلر کی اس پر گوٹا ورک تھا اور ادھر مماغ کو اچھی لگی تھی اس پر مور والے پنک کی طرح ہے ڈیزائننگ تھی لیکن لینے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہونی اور بڑی ایت پہ ویسے بھی کام کرنا ہوتا ہے باہر اندر باہر اندر باہر اندر سو کیا کر سکتے ہیں دن دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بزار اور میں آج بزار جا کے بہت حیران ہوئی کسی کے موپے ماسک نہیں میرے اپنے موپے ماسک نہیں تھا تو کسی کے موپے ماسک بھی نہیں تھا دن ہم لوگ جا رہے ہیں تو میں نے کہا ویڈیں رش بھی آئے بہت زیادہ تھا بندے سے بندہ جھڑا ہوا تھا اور رش بہت زیادہ تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ بزار میں پسینہ بھی بہت آیا اور ادھر ہم آگئے حسن علی کی جوتیاں لینے حسن علی انڈیور کی جوتیاں یوز کرتا ہے لیزا کی لیتا ہے لیکن اس کے لیے یہ تین چار سلیپرز میری ماما ہمیشہ جب بزار جائے تو لے کے آتی ہیں اب ہم لوگوں نے تقریباً چار مہینے پہلے لیے تھے اور اس کے چاروں کے چاروں لگ چکے ہوئے تو ماما نے چار پیٹ پرچیز کا لیے ہیں دن ہم لوگ ادھر آگئے ہیں گھر ہم لوگوں نے کھایا تھا لڈو پیٹیاں پچھلے پیچھے آپ کو نظر آگیا ہوگا تو یہ میں اپنی پرینڈز کو ویڈیو بھی دی دی تو میں نے کہا ایک بار ریکارڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں گی تو یہ مہنور کا آگیا ایک ڈریس یہ ہے ہم لوگ نے پرچیز کیا یہ سیونٹین ہنڈرڈ کا ٹو پیس تھا ساری تھری پیس تھا سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیارا تھا اس کے پر سارا جیسے کہتے ہیں نا کہ چگن ورک تھا اور سیمپل اس کی بیک سائیڈ تھی اور بٹا بہت پیارا تھا اس کے پر فلارز لگے چھوٹے چھوٹے سے یہ ہم لوگ نے اریبین لون پرچیز کی بلیک کلیر کی اور ساتھ ہم نے اوریگنزا لیا ہے کپڑا اوریگنزا نیٹ لی ہے اور اس کے بھننگی سلیپ اور ایک اور سوٹ پر چیز کیا ہے ہم نے اس میں ہے کلر وائٹ اور بلو آپ لوگوں کو بھی ایسی لگے گا کہ یہ سیمپل کپڑے ہیں تو میں اسی لئے تصویر لگاؤں گی کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کیا ہم لوگوں نے بنانا ہے یا کیا مہنور نے اس بار کہا ہے ماما کو بنانے کے لیے تو یہ ہے جی کپڑے اب میں آپ لوگوں کو ڈوبٹا چیک کرواتی ہوں سو یہ رہا جی ڈوبٹا ہے ڈوبٹا اس لئے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا لائٹ بہت زیادہ کم تھی لائٹ گئی ہوئی تھی تو میں نے کہا ابھی میں نے اپنا ممبائل چارج پر لگا دینا ہے تو میں پہلے ہی ریکارڈ کر لوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کپڑا اتنا پیارا ہے اس ڈوبٹے کا اور اس پر سارا دھاگی کا اور تلے کا ورک ہے دن میں آپ کو اپنے شیوز بھی چیک کراتی ہوں جو مجھے پسند آئے تھے اور یہ ایک میں نے چھتر پرچیس کی ہے مجھے اچھے لگ رہے تھے بزار میں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا فوٹو شوٹ کیسے ہیں ٹھیک ہے سو جی پیچھے جو میری آوازیں آ رہی تھے آپ لوگوں نے اس کو وائٹ کرنا ہے کیونکہ وہ میں نے اپنی فرنڈز پیس ہی طرح ریکارڈ کر کے بھیجی تھی اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے کتنے پیار سے باتیں کرتے ہیں تو ادھر ہم لوگوں نے لیا ہے لیوان مس روز کا لیا تھا ہم لوگوں نے کنسیلر اور اس میں میں نے لیا ہے بیج 3 کلر یعنی کہ شیئر ڈیس میں بیج 3 ہے دن میں نے پرچیس کیا تھا مس روز کا میک اپ فکسل میک اپ سیٹنگ سپری کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں اس کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یوز کر کے ایک بار میں اپنے موں پہ بھی ذرا اپلائے کر لیوں تجربہ کر لیوں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس کے ابھی اوورال میں نے جو سنے ہیں ریویوز وہ اچھی سنے ہیں کہ یہ کافی اچھا ہے اور کہہ لیں کہ کوسٹ فرینڈلی بھی ہے زیادہ اتنی کوسٹ نہیں ہے سو گائز جو میں نے ایک اور چیز پرچیز کیا وہ ہے مسرط مصبا کا یہ ڈرامیٹک آئی لیشز مسکارا اور یہ بہت زبردست میں نے لگایا اور ابھی میں نے اپنی آنکھیں دوں یہ تو میری آنکھوں کے نیچے پھر سکالک آگئی ہے اور میرے بہن بھائی مجھے آتے جاتے چھیڑے پھر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا انہیں آنکھوں کا بیڑا گرکی ہے لیکن فرسٹ و فال مصبا آپ لوگوں کو سمپل سا ایک ریویو دے دوں کہ بہت زبردست مسکارا ہے میں آپ کو کہوں گی کیا پرچیز کریں لیکن اس کی بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آگیا جی مس روز کا فاؤنڈیشن یہ فیر ٹون میں لیا ہے کیونکہ میری جو ایک بہن ہے نا محنور وہ بہت گوری چٹی ہے سو ڈیٹس وائی ہم ہے تھوڑے ساملے کالے سے ٹھیک ہے دین آگیا جی یہ ریواج یوکے کا ہائی لائٹر اور اس کی سویچ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں لیکن سویچز اس کے جو میں آپ لوگوں کو چیک کرواؤں گی وہ شاید آپ لوگوں کو بھی پتہ نہ چلیں لیکن یہ بہت زبردست ہائی لائٹر ملا ہے پہلے اس میں وائٹ شیڈ ہے دین پنکیش آتی ہے پھر کوپر آتی ہے پھر اورنج آتی ہے گولڈن آتی ہے and it's look very 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 nice چلیں پھر کرتے ہیں ہم اپنے ویلوگ کا end یہ رہا کھانا آپ پی آکے کھا لیں امید کرتے ہو پسند آیا ہوگا ویلوگ next ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ